الحمدللہ والسلام على رسول اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما یقول المؤذن یہ حدیث متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں 611 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 383 نمبر پر ہے جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہتے جاؤ جس طرح اذان دینے والا کہہ رہا ہے جب اذان دینے والا کہہ اللہ اکبر تو اس وقت ہمیں بھی کہنا چاہیے الحمدللہ بات یہ چل رہی تھی کہ مؤذن جو کلمہ کہہ رہا ہے سننے والا بھی اسی طرح دھرائے جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہے اللہ اکبر جب مؤذن کہے اسی طرح سے آخر تک تو یہ حدیث اس حدیث کے مطابق جیسا مؤذن کو کہتے سنیں ویسا جواب تھے اب آئیے سلسلے میں دوسری حدیث پڑھتے ہیں معابیہ رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ لما قال حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ وقال هاکذا سمعنا نبیكم صلی اللہ علیہ وسلم معابیہ رضی اللہ عنہو نے حی علی الصلاح کی جب آواز سنی مؤذن کو کہتے ہو حی علی الصلاح آو صلات کے لئے تو اس وقت جواب میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے چھ سو تیرہ نمبر کی حدیث ہے اسی طرح سے تو اس سے معلوم ہوا کہ بقیہ کلمات میں تو ویسے ہی دہرائے جائے اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے لیکن اگر کوئی حی علی الصلاح یا علی الفلاح کو بھی ویسے ہی کہہ دے تو اس حدیث کے عموم میں یہ بھی داخل ہے لہٰذا یہ بھی جواب بھی مانا جائے گا اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں چھ سو چودہ نمبر پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلت وابعثہ مقاما محمودن اللذی وعدتہ حلت له شفاعتی يوم القیامہ جو شخص عظام سنتے وقت یہ دعا پڑھے اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب اور قائم ہونے والی صلاة کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ وسیلہ عطا فرما فضیلت عطا فرما اور مقام محمود پر مبعوض فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے جو شخص یہ دعا پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری شفاعت بروز قیامت اسے حاصل ہوگی دعا کیا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلت وابعثہ مقاما محمودن اللذی وعدتہ اسی طرح سے اس اسلحے میں صحیح مسلم میں تین سو چوراسی نمبر پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنہو من صل علی صلاة صل اللہ علیہ بها عشرا ثم صل اللہ علیہ الوسیلہ فإنہا منزلت فی الجنہ لا تنبغی إلا لعبد من عباد الله وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَاهُ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةَ کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہتے جاؤ جس طرح مؤذن کہتا ہے پھر مجھ پر صلاة بھیجو اس لیے کہ جو مجھ پر ایک بار صلاة بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے دس صلاة عطا کرتا ہے پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا مقام طلب کرو یہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے ایک ہی بندے کے نشان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں جو شخص میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ کا سوال کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ہوگی میری شفاعت اسے خاصل ہوگی تو یہ اذان کا جواب دے کر درود پڑھنے کی فضیلت ہے اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرنے کی فضیلت ہے تو یہ رہے اذان سننے سے متعلق کچھ مسائل اور فضائل اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے ان فضائل کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا